اسلام علیکم ورحمت وبرکاتہو میں ڈاکٹر بارنائک ترمینیٹر بریپ سر چودہ اکتوبر 2024 کو مجھے ایک کال آتی ہے ایک لڑکی کال کرتی ہے اور وہ روتے روتے کہتی ہے کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کے بعد اس لڑکے نے میرا ہر ایک ثبوت چھینہ ہوا ہے میرا فون بھی اس نے چھینہ اور میں دربدر کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے گھر پہنچی ہوں میں یہ درد یہ تکلیف کسی کو نہیں بول سکتی ہوں صرف آپ کو بول سکتی ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کشمیر سوسائٹی پیٹر آرکل سوسائٹی ہے اور ان لڑکیاں شرماتی ہیں یہ چیزیں ڈسکس کرنے میں اس نے اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ ڈسکس بھی کیا لیکن اس کو میں نے اتنا کنونس کیا اتنی ریکویسٹ کیا پولیس سٹیشن جاؤ وہاں پر ایک اپلیکیشن دے دو میں ساتھ آتا ہوں ایس 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 پی صاحب سے ملیں گے لیکن وہ بیچاری کنونس نہیں ہوئی ڈر کے مارے کیوں کیوں اتنا ٹراما میں تھی اچھا تھا اس کو اس نے منع کیا آج تک میں اس کو ریکویسٹ کرتا گیا روز کنونس کیا لیکن وہ نہیں گئی اس کے بعد وہ لڑکی سیدھے کہتی ہے اس لڑکی نے میرا فون بیچھینا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لڑکی نے لیکن چند جگہوں پر کہا کہ میں کہاں کہاں گئی ان چھوٹے چھوٹے جگہوں پر جہاں پر وہ گئی ان کے بیس پر میں نے کلیکٹ انفارمیشن کی چودہ تاریخ سے آج آج تک میں اکیس تک کلیکٹ کرتا گیا اس میں میں نے ایون ایس ایس پی بارم اللہ کو بھی لکھا ہوا ہے ایون آئی جی کشمیر کو بھی میں نے لکھا ہے ریپریزنٹیشن دی ہے کہ یہ لڑکا کلپرٹ ہے اس نے ایک لڑکی کے ساتھ گلت کیا ہے اس میں پوری کہانی میں نے لکھ کے دے دی اس کو ریٹن اپلیکیشن میں ای میل کے زیادہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہر ایک پیرنٹ سے جمہوری کشمیر میں کہ اپنے بچوں کو دیان رکھا کرو کہ کہیں یہ کسی ٹرپ پہ تو نہیں فس رہی ہے کیونکہ لڑکے ان کو فیزیکلی ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ایکونمکلی ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور کہیں کہیں ان کو سائیکولوجکلی ٹراما میں ڈال دیتے ہیں لڑکے جو درندے ہوتے ہیں اور درندی دن با دن بھرتی جا رہی ہے اس لیے مین صرف یہ ڈاکٹر باری نہیں ہے جو کنٹرول کرے گا ہر ایک پیرنٹ کی ریسپونسپلیٹی ہے ہر ایک سٹیزم کی ریسپونسپلیٹی ہے صرف پولیس اور ایڈمسٹریشن کا کام نہیں ہے ہر ایک بندے کو انیشیٹیو لینا پڑے گا تب ہی کنٹرول ہوگا جب ہم نے چند ایویڈنس کلیکٹ کیے تو مجھے آ گیا ایک ایممو برو جس کے ادھر لکھا ہوا ہے میر تاؤسیب اب بھی ایکاؤنٹ ہے اب بھی یوزر ہے یہ اور نیچے لکھا ہے انڈیان آرمی اٹیج کرنے کے بعد ان کو میسیج ڈال دا رہتا ہے میری ایکاؤنٹ میں 35 لیکس ہے میری ایکاؤنٹ میں 60 لیکس ہے اور لڑکیاں بیچاری چند تارگیٹ بن جاتی ہے کیوں کیونکہ چند لوگ ولنیربل ہوتی ہے ستائی ہوئی یا اور کسی چیز سے تو وہ اٹریکٹ ہوتی ہے جب اٹریکٹ ہوتی ہے تو اس ایسے درندوں کے جال میں فز جاتی ہے سیم اس نے بھی کیا جبکہ اس کا ایکچوال نام یہ نہیں ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ایک ایپ بھی فیمیل یوزر ہوتی ہے اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے اس کو جب اپنے جال میں فساتا ہے دو تین مہینے اس سے بات کرتا ہے اس کو پیار میں فسا دیتا ہے پھر اس کو ملنے کے لئے بلاتا ہے ملنے کے بعد اس کو زور زبرستی کر کے جمہو پہنچ جاتا ہے جب جمہو پہنچ جاتا ہے یہ جو بندہ ہے یہ 6 اکتوبر 2024 کو کس نام سے سید عباس حسین لیٹ سید نظیر حسین جو رہنے والا ہے زمبورہ کا اور اس سمپرک ہوتل میں یہ 8 تاریخ کو اسی انو سینٹر لڑکی کو پہنچا دیتا ہے پلاننگ پہلے سے یہ ہوتی ہے اس کو وہاں پہنچ جاتا ہے اس کو تین دن وہاں رکھتا ہے 11 تاریخ تک اس کے ساتھ غلط کرتا رہتا ہے اور اس کو دمکاتا ہے تھرٹ دیتا ہے اور وہ بھی مطلب ایک تھرٹ اور گیاس کے ذریعے وہ اس کا ہر ایک چیز مانتی ہے پھر وہ 11 تاریخ کو اس کو اٹھاتا ہے اور لے کے آتا ہے بارہ ملہ 12 ملہ وہ بک کرتا ہے ہوتل سمرکنڈ سمرکنڈ ہوتل میں اس کو رکھتا ہے پھر میں نے وہاں سے سی سی ٹی وی پوٹیج بھی نکالی ہے سمرکنڈ ہوتل میں رکھتا ہے اس کے ساتھ غلط کرتا ہے پھر اس کو بارہ تاریخ کو سرنگر پہنچتا ہے سرنگر میں اس کو ڈراب کرتا ہے اس کا موبائل چھین لیتا ہے جتنے بھی ایویڈنسز ہیں وہ لے کے چلا جاتا ہے اور اس کو سکپ کرتا ہے وہی سے چھوڑ دیتا ہے وہی پہ وہ بے جاری درب درک کی ٹھوکرے کھا کے پھر گھر پہنچتی ہے لیکن ایک گلتی کرتا ہے بندہ بارہ تاریخ کو یہ ان کے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ میں دلی میں ہوں میں ایک کمیوٹر ہوں میں یہاں سے چلنے والا میں اصل میں کشمیر سے ہی ہوں مجھے آپ لوگ کی یہ لڑکی ملی اس کو کسی نے اٹھا کے لے آیا یہاں دلی اب آپ چار ہزار روپیہ ڈال دیجئے میں بائی اے ٹکیٹ بنا کے اس کو وہاں بھیجوں گا اور اس کے فیملی میمبر اس ہوتل سمرکنٹ جو بارہ ملہ کا ہے اس کے ایک آنٹ میں چار ہزار ڈالتے ہیں وہاں پر یہ ناؤ سو روپیہ پے کرتا ہے ایک نائٹ کا اور اکتیس سو روپیہ واپس دیے جاتے ہیں اس بندے کو کس کو سیدہ آباز کو بارہ اکتوبر کو لڑکی گھر پہنچتی ہے وہ فیملی میمبر سے یہ ڈسکس کرتے ہیں لیکن کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے نہ گھر والے کیونکہ سوشل سٹیگما کی وجہ سے نہیں کرتا ہے کوئی سپورٹ پھر یہ بیچاری مجھے کال کرتی ہے چودہ تاری کو میں اس کو بیگ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس جاؤ پولیس میں ایک اپلیکیشن دے دوں وومن پولیس ٹیشن ہے وہاں لیکن وہ نہیں ڈالتی ہے کوئی بھی اپلیکیشن کیونکہ ڈر ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں کا انویسٹگیشن شروع ہوتا ہے انویسٹگیشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے فون نمبر 8082829041 یہ اسی سعید عباس کا فون نمبر ہے جب ہم اس کو نکالتے ہیں تو یہ سیڈے ڈی پی اگر آپ پیچھے دیکھیں گے آرمی والے کی ڈی پی ہے اور دکھاتا ہے اس کے بعد جب ہم فیس بک ایکاؤنٹ نکالتے ہیں اس کا تو اس میں بھی آرمی کی لگی ہوئی ہے ایمیج اور ایون کہتا ہے کہ میں آرمی میں ہوں اور پھر ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی جھوٹ نہیں بول رہی تھی یہ سچ بول رہی تھی پھر اس کے بعد میرا ایک ٹیم میمبر ہے وہ اس کو کال کرتا ہے سعید عباس کو جب سعید عباس کو کال کرتا ہے تو وہ سیدھے شیئر کرتا ہے سکرین شیئر اس میں وہ فیک آئیڈی کار دکھاتا ہے اس کو فیک آئیڈی کار پر لکھا ہوتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میجر میر توسیر اور دوسرا فیک آئیڈی کار آدھار کار اس میں بھی میر توسیر تب وہاں جب دکھاتے ہیں وہاں پیرنٹیج نہیں ہوتی ہے تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ اس نے کیا ایڈٹ کیا ہوا ہے دونوں کارڈز ایڈٹ کیا ہیں یہ اس کے اپنے کارڈز نہیں ہیں پھر ہم ہوتل سمرکنڈ بارملا جاتے ہیں وہاں سے سی سی فوٹیج نکالتے ہیں سی سی فوٹیج کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں ہمیں یہ پروہ ہوتا ہے کہ ہاں وہ لڑکی نے غلط نہیں کہا کیوں؟ کیونکہ اس نے بک کیا گیارہ تاریخ کو یہاں ہوتل اور ہوتل والے سے ہماری بات ہوئی تب وہ کہتا ہے میرے آکاؤنڈ میں پین سے آئے ہر ایک چیز بولتا ہے پھر جمہو چلے جاتے ہیں جمہو میں ہم سی دے ہوتل سمپرک جاتے ہیں وہاں چھ تاریخ سے دس تاریخ تک اس کی بکنگ ہوتی ہے اور کس کے نام سے سید ابباس حسین کے نام سے پھر وہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے اس کا جو روم نمبر ہے 302 وہاں سے اس کا آدارکار پتا چلتا ہے آدارکار کے ذریعے ہم اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس نے اس ہوتل والے کو بھی جمہو میں لگتا اس کے بعد سترہ اکتوبر کو میں ایک میل کرتا ہوں ایس ایس پی بارماللہ آئی جی کی ایم آر کے نام ایون پی اے ڈی سی بارماللہ کے نام میں میل کر دیتا ہوں اور پوری کہانی لکھ لیتا ہوں ایک لڑکی کے ساتھ یہ ہوا اور اس لڑکے کا ایڈرس اور ہر ایک چیز ڈیٹیلز میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ سید ابباس جو رہتا ہے لیٹ نظیر حسین کا یہ بیٹا ہوا ہے زمبورہ میں رہتا ہوں بارماللہ اپر بیلٹ میں پھر اس کے بارے میں ہر ایک چیز میں کلیکٹ کرتا ہوں ہر ایک انفارمیشن آپ اس کا ایڈرس بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا فوٹوگرافز بھی چند ہے ساتھ اس کے بعد میری ریکویسٹ ہے پولیس دپارٹمنٹ کے آفیشل سے میں کوئی ایتھارٹی نہیں تھا انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے لیکن کوئی بھی کشمیر کا بندہ سامنے نہیں آتا اس لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے میں نکلا میں نے پورا انویسٹیگیٹ کیا اب آپ لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے because you are paid for it آپ کو پینسے دیے جاتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا فرض نبائیے اس کا پروپر انویسٹیگیٹیشن کیجئے اور اس لڑکی کو کڑی سے کڑی سازہ دے دیجئے میں نے خود ریپریزنٹیشن دے دی انشاءاللہ میں بروسہ کرتا ہوں کہ یہ لڑکی کے پیرنٹ بھی آئیں گے وہ بھی کمپلینٹ دے دیں گے اور اس کے خلاف سٹرکٹ سے سٹرکٹ ایکشن لینے کی زورت ہے کیونکہ آج ایک گریب کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوا کل میں بھی کسی پولیش آفیشل کی بیٹی کے ساتھ ہوگا جو لائر ہے یا جو وہاں پر جیج صاحب بیٹھے ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے ہم بھی ریکویسٹ ہے اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لینے کی زورت ہے اور ریکویسٹ کرتا ہوں جنرل پابلک سے پیرنٹ سے یہ صرف ڈیوٹی پولیس اور ایڈمیسٹریشن کی نہیں ہے یہ ہر ایک انڈیجوال کی ڈیوٹی ہے اگر کسی لڑکی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو آپ کو آواز اٹھانے کی زورت ہے آپ کو کمپلینٹس کرنے کی زورت ہے تاکہ ہر ایک ہماری یہاں ماں بہن سیف رہے اور کشمیر سیف رہے واقعی تینکی